پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ازا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں آج ایک نئی کتاب کہنے کو تو نہیں ہے لیکن شاید ہم اس کو دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ جو ہم نے اسی عنوان سے جب کتاب پہلے پڑھی کتاب کہہ لیجے رسالہ کہہ لیجے داستان کہہ لیجے تو وہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ مکمل نہیں ہے ہم نے پھر تلاش دیکھی میں اور دیکھا بھالا اور آخر کار ہمیں ایک اور پی ڈی ایف ملا ہے کہ جس میں جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے بھی بہت ساری معلومات ہیں تو یہ کل ون ہنڈرین فورٹین پہ جس کا ہمیں مزید پی ڈی ایف ملا ہے تو ہم اس کو اب یہاں پہ شروع سے ہی پڑھیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں تھوڑی بہت فرق بھی ہو لیکن آپ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو اسی چینل پہ اسی عنوان سے دو مختلف جگہوں سے پہ جو پہ لکھی گئی اور جن کا کہ ٹرانسلیشن کی گئی انگلیش سے تو وہ آپ کے لئے حاضر ہیں تو آئیے پھر ہم آغاز کرتے ہیں کتاب کا نام جو کہ آپ اس کا جو پہلے میں نے ریکارڈ کیا تھا اور اپلوڈ بھی ہو گیا تھا وہ آپ پڑھ چکے ہوں گے ہمفرے کے اعترافات تو ہم اب اس دوسرے پی ڈی ایف کو پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پہ مزید معلومات ہم جاننا چاہتے ہیں یہ معرفت ڈاٹ کوم کی طرف سے ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے والے ایک نئے فرقے کی بنیاد کے متعلق برطانوی جاسوس یہاں پر ایک پیچ پر یہ لکھا ہے برطانوی جاسوس ہمفرے کے اعترافات اور اس میں اسی صفحے پر یعنی ہم جس صفحے پر ابھی پڑھنا ہم نے شروع کیا یہاں پہ کچھ نمبر میرے خیال دو ہی نمبر ہوگا اس کا پیچ کا لکھا ہے کہ عبدالوہاب عبدالوہاب نجدی کون تھا یہاں پہ تین دفعہ کوئسٹن مارک لگے میں پھر ہے عبدالوہاب نجدی کو کس نے عالم اسلام میں فتنہ برپا کرنے پر آمادہ کیا یہاں پر بھی تین کوئسٹن مارک ہیں اور پھر ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو انگریزوں کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے ایک ایسی تحریر جسے جھٹلانا ناممکن ہے ایک ایسا اعتراف جو حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے ایک ایسی سازش جس سے ہر مسلمان کا باخبر ہونا ضروری ہے یہ کچھ لائنیں ہیں سامین اور اس میں نیچے لکھا ہے ناشر آئیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں جملہ حقوق محفوظ ہیں نام کتاب ہمفرے کے اعترافات تصحیح صاحب زادہ محمد ارفان توقیروی تیواؤ گافیرے واو چھٹیے صفحات ایک سو بارہ کمپوزنگ ایم نومان اتھر ناشر یہاں پر ناشر لکھا ہے نام نہیں لکھا تو جبکہ ہم نے اس سے پہلے ابھی دیکھا تھا ناشر میں کیا تھا مارفرڈ ڈاٹ کوم بس لکھا تھا اور ناشر میں صرف ناشر نام نہیں تھا پھر ساتھ یہ قیمت لکھی ہے سیونٹی روپیز ملنے کا پتہ ہیڈنگ تو ہے لیکن پتہ نہیں لکھا ہوا اور اب ہم آگئے ہیں اگلے پیج بینی کے پیج تھری پر جہاں پہ لکھا ہے تمہید موٹا موٹا اور لکھا ہے کہ اس کی ہیڈنگ ہے اجم ہنوز ندا ند رموز دین ورنہ فارسی کا ہے میں نے غلط پڑھا ہوگا یقینا میں اعتراف کرتی ہوں کیونکہ مجھے فارسی نہیں آتی بس میں نے پڑھ دیا ہے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو اس کی اصلاح کے ساتھ پڑھئے گا لکھا ہے حکم خداوندی کی تعمیل سے انکار پر اسے لانت کا توق پہنایا گیا اور پستیوں میں دھکیل دیا گیا یہ ابلیس تھا جو کبھی مولے میں ملائکہ رہا لیکن اب ملعون و مردود ہے اس کا دعویٰ تھا کہ آدم اس سے بہتر نہیں اس نافرمانی پر مردود بارگاہ ٹھہرا تو قسمیں کھانے لگا کہ میں ضرور اولاد آدم کو گمراہ کروں گا پھر لکھا ہے کہ خالق کائنات نے اولاد آدم کو آگاہ کر دیا کہ اسے دوست بنائے گا وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا اندھن بنے گا جو اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی خود ساختہ توہید کے ساتھ کمر بستہ ہو گیا کبھی نمرود کی صورت میں سفارہ ہوا تو کبھی فیرون کی شکل میں مارکہ آرہ رہا ولادت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر چلا چلا کر رویا پھر ابو جہل کا ہمنوا بن گیا اور ضرورت پڑھنے پر شیخ نجدی بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں عبداللہ ابن عبی کی عبی ہے علف پہ پیش ہے عبداللہ ابن عبی کی حوصلہ افضائی کے علاوہ منافقین کا ساتھ دیتا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے بے پناہ ڈرتا کیونکہ آپ توہید جبرائیل کے مقابلے میں توہید ابلیس کا پرچار کرنے والے منافقین کو فنافن نار کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے تھے آخر کار جب اس لئین کو موقع ملا تو یزید بن گیا اور کربلا کے میدان میں گلستان نبوت پر انا خیر خیر منہو کا کہتا ہوا ٹوٹ پڑا لیکن میرے حسین علیہ السلام جو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتے رہے جو سردار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر سوار رہے اور سرطاج رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر تشریف فرما رہے شریعت مصطفی کی حفاظت کے لئے نبرد آزما ہوئے اور یزیدیت کو خاک میں ملا دیا دنیا والوں نے الحسین منی کے نعرے دیکھے تھے لیکن اب انا من الحسین کے مناظر دکھائی دئیے تو سامان فطرت حیرت کی دنیا میں گم ہو گیا وقت گزرتا رہا مسلمان امن و سکون کے ساتھ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اللہ تبارک وطالعہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار اہل ایمان حاکم و غالب رہے غرور کے یہ سلسلے ابلیس کو بھلا کب گوارہ تھے میدانِ کربلا میں شکست کھایا ہوا شیطان یزیدیت کے زہر میں بجھ چکا تھا چنانچہ ایک مرتبہ پھر ابلیس نے پہترا بدلا اور مسلمانوں کے ایمان پر شب خون مارنے کے لئے سر اٹھانے لگا اہلِ فکر و دانش بھی ہوشیار ہو گئے معروف برطانوی جاسوس ہمفرے اور فرنگو ابلیس کی قیادت میں نجد سے اٹھنے والے ایک گروہ نے ہرمین شریفین پر قبضہ کیا تو انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی لیکن ابلیس کمیشن جاری رہا وقت تان پہنچا تھا کہ حکم تازیم کی نافرمانی پر سزا ملنے کا رد عمل ظاہر کیا جائے چنانچہ اس نے اپنے نجدی دوستوں کے ذریعے تازیم کے ہر اس نشان کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی جس کی عظمت مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں اور صالحین کے آثاروں مقابر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کیا گیا اپنے آبا و اجداد کے بتوں کو بدھ مت کا ورثہ قرار دے کر چھوڑنے والوں نے پیکرانے توحید پر حیاء سو زلزامات چسپاں کیے اور اس ابلیسی سہارے کے ذریعے اپنا دائرہ کار پھیلاتے رہے پھیلاتے چلے گئے برسغین میں ابلیسی توحید کے جراسیم پہنچے تو اہل نظر استراب میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے بیدار کرنے کی کوشش کی چنانچہ اقبال رحم اللہ نے ابلیس کے مشن کو ان الفاظ میں بیان کیا یہاں پر الفاظ پڑھتے ہیں یہ اشار پڑھتے ہیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو پھر لکھا ہے ہم آگئے ہیں صفحہ پانچ پر لکھا ہے پھر مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا تو ابلیس کے ماننے والے یہاں بھی سرگر میں عمل رہے ورنہ اقبال کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اجم ہنوز ندا ند رموز دین ورنہ زدیو زدیو بندے حسین احمد اینچہ ابو العج بی آست اچھا یہ پورا فارسی میں ہی ہے یہاں پہ اس کا ترجمہ لکھائے ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی اجمی لوگ دین کی رمزیں ابھی تک نہیں سمجھ پائے ورنہ حسین احمد جو کہ دیوبندی ہیں ان سے یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ برسر ممبر وہ کہتا ہے کہ قوم اوتان سے بنتی ہیں علف واؤ توی علف نون سے بنتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام سے کتنا بے خبر ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے کہ دین اسی چیز کا نام ہے اور اگر ان تک نہیں پہنچا تو تمام کی تمام بولہ بھی ہے اور اب یہاں پر لکھا ہے اگلے پیلیگراف میں کہ اہل حق غالب رہے اور ابلیس کے حامی ناکام ہو گئے لیکن توحید جبریل پر ابلیسی توحید کا حملہ مسلسل جاری ہے آئیے ہم کسی کی طرف نہیں دیکھتے لیکن انام والوں کی راہ ضرور مانگتے ہیں لہٰذا ان کی پیروی اختیار کیجئے جن پر اللہ تبارک وطالعہ کا انام ہوا ہے جو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں جو خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں جو قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ کے نام سے مشہور ہیں جو فیاض عالم حضرت خواجہ غلام رسول توقیروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں جو میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں اور جو حضرت کرمہ والے رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں آئیے پیج سکس پر آگئے اللہ تبارک وطالعہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سچے انعام والے عطا کیے اور پھر ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم بھی دیا جہازہ حکم ماننے والے تعظیم کرنے والے اور عطاعت کرنے والے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انعام والے بن رہے ہیں انہی انعام والوں میں میرے محترم پیر طریقت حاجی انعام اللہ طیبی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز حضرت کرمہ والے شامل ہیں جن کا شمار مرشد الاسر شیخ المشایخ بابا جی سید میر طیب علیشہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ کے محبین انعام یافتگان میں ہوتا ہے سلسلہ تبلیغ و تربیت میں آپ کا کردار ناقابل فراموش ہے وسلام الہ یوم ملک سناؤلہ آوان ایڈیٹر مجلہ حضرت کرمہ والا یارہ محرم الحرام چودہ سو چھبیس ہجری سوموار اکیس فروری دوہزار پانچ عیسوی سامین یہاں پر ہم نے یہ جان لیا پڑھ لیا اور یہاں پر میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جہاں جہاں پر یہ کچھ حوالہ جاتھ دیئے گئے تھے یہاں پر جو کہ ہم نے پڑھے وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ حوالے دیئے گئے تھے لیکن کیونکہ جیسے یہ شروع میں تھا کہ اس نافرمانی پر مردو مردود بارگاہ ٹھہرا تو قسمیں کھانے لگا اور اس کے بعد جو آگے تھا نا کہ میں ضرور اولاد آدم کو گمراہ کروں گا یہ یہاں پر اس کا حوالہ ہے کیونکہ صفحے کے آخر میں تھا تو اب مجھے بتانا پڑھ رہا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ سورہ العراف کا آیت نمبر اٹھارہ تھی اور اگلا جو ہم ابھی جا رہے ہیں دیکھنے وہ سورہ حج کی آیت نمبر چار ہو گیا یہ میں وہ بھی بتا دوں کہ ہم کہاں پر ہم نے یہ پڑھی تھی آیت نمبر چار سورہ حج کی وہ تھی یہاں پر کہ جب کہا گیا تھا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا اندھن بنے گا یہ یہاں پر اس کا حوالہ ہے اور پھر جو کہا گیا تھا کہ ولادت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلا چلا کر رویا تو اس کا حوالہ کہاں پر ہے یہ آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں اس کا حوالہ ہے یہاں پر روزل انف از علامہ بلقاسم سہیلی جلد اول صفحہ ون ایٹی ون اب اگلا جو حوالہ تھا وہ نمبر فور پر جو کہ جس کا میں نے آپ کو بتانا ہے حوالہ کیا تھا وہ یہ جملہ تھا کہ معروف برطانی جاسوس ہیمفرے اور فرنگ و ابلیس کی قیادت میں نجت سے اٹھنے والے نون جیم دال نجت سے اٹھنے والے گروہ نے حرمین شریفین پر خفضہ کیا تو انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی یہاں پہ چار نمبر کا جو حوالہ آپ تک پہنچانا ہے وہ چار نمبر یہ ہے حوالہ کہ نگار شات محمد علی از مولانا محمد علی جوہر صفحہ نمبر تھرٹی سکس تاریخ نجد و حجاز صفحہ نمبر ٹو فورٹی سیون اور اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ جو ہمیں حوالہ آپ تک پہنچانا ہے وہ ہے نمبر پانچ اور اس میں یہ ہے کہ چنانچہ علامہ اقبال نے ابلیس کے مشن کو ان الفاظ میں بیان کیا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے حوالہ جو دیا گیا ہے وہ آپ نوٹ کیجئے ہم نے وہ تو پڑھ لیے تھے حوالہ ہے ذرب کلیم حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صفحہ ایک سو آٹھ ہنڈرڈ اینڈ ایٹ اور اس کے بعد پھر ہم چھتے نمبر پہ جو یہاں پر آپ کو اپنے حوالہ ہمیں آپ تک پہنچانا ہے وہ ہے پہلے اس جملے کو آپ تک پہنچاتے ہیں وہ جملہ یہ ہے کہ آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے کہ دین اسی چیز کا نام ہے اور اگر ان تک نہیں پہنچا تو تمام کی تمام بولہ بھی ہے یہ جو جملہ ہم نے پڑھا تھا اس کا حوالہ نوٹ کیجئے اس کا حوالہ ہے ذرب کلیم حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صفحہ نمبر 166 یہ جو ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اب اس کے بعد ہم نے یہ جو پیلیگراف پڑھا تھا نا کہ اہل حق غالب رہے اور ابلیس کے ہامی ناکام ہو گئے لیکن توحید جبریل پر ابلیسی توحید کا حملہ مسلسل جاری ہے آئیے پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ہم کسی کی طرف نہیں دیکھتے لیکن انعام والوں کی راہ ضرور مانگتے ہیں یہاں پر حوالہ دیا گیا تھا نمبر نیکس نو ہے وہ حوالہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر پانچ ہے اور سورہ فاتحہ پانچ اور چھے آیت اس کے بعد سورہ توبہ کی 119 آیت کا حوالہ یہاں پر دیا گیا تھا جو کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سچے انعام والے عطا کی اور پھر ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم بھی دیا یہ حوالہ یہاں پر ہے سورہ توبہ اور 119 آیت اور اب آئیے نمبر کتاب کے صفحہ نمبر ہم سیون پر آگئے ہیں اور یہاں پر اب ہم پڑھتے ہیں سامین یہاں پر ہیڈنگ ہے ہیمفرے نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ یہ ہیڈنگ ہے اب یہ یہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا ہیمفرے کے اعترافات جو یوٹیوب چینل پہ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب موجود ہے تو وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو جبکہ یہ والا جو پی ڈی ایف ہمیں ملا ہے اس میں مزید تفصیل ہے اس لیے بہرحال وہ الگ ہے اس کو آپ نے اگر پڑھ لیا ہے اس کو بھی پورا پڑھئے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا جس طرح لیبریری میں مختلف کتابیں ہوتی ہیں مختلف جب لوگ اس کو کرواتے ہیں پرنٹ تو پھر ہم اس کتاب کو اب پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں لگا کہ زیادہ تفصیل سے ہے تو آئیے اس میں لیکن پڑھیں گے اس کو ہم پورا اگر ہم نے اس کا صرف لاسٹ پارٹ پڑھا یا سٹارٹ کا پڑھا تو مزہ نہیں آئے گا تو آئیے اس کو ہم پورا پڑھتے ہیں ہم فری نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ مدتوں حکومت برطانیہ اپنی عظیم نو آبادیوں کے بارے میں فکر مند رہی اور اس کی سلطنت کی حدود نے اتنی وسط اختیار کی کہ اب وہاں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا لیکن ہندوستان چین اور مشرق وستہ کے ممالک اور دیگر بے شمار نو آبادیوں کے ہوتے ہوئے بھی جزیرہ برطانیہ بہت چھوٹا دکھائی دیتا تھا حکومت برطانیہ کی سامراجی پولیسی بھی ہر ملک میں یقصہ نویت کی نہیں ہے بعض ممالک میں انان حکومت ظاہرا وہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے لیکن درپردہ پورا سامراجی نظام کارفرما ہے اور اب اس میں کوئی قصر باقی نہیں ہے کہ وہ ممالک اپنی ظاہری آزادی کھو کر برطانیہ کی گود میں چلے آئیں اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نو آبادیاتی نظام پر نظر ثانی کریں اور خاص طور سے دو باتوں پر لازمی توجہ دیں نمبر ایک ایسی تدبیر ایسی تدابیر اختیار کریں جو سلطنت کی نو آبادیوں میں اس کے عمل دخل اور قبضے کو مستحکم کریں نمبر دو ایسے پروگرام مرتب کریں کہ جن سے ان علاقوں پر ہمارا اصل و رسو قائم ہو جو ابھی ہماری نو آبادیاتی نظام کو شکار نہیں جو ابھی ہماری نو آبادیاتی نظام کو شکار نہیں ہوئے ہیں میرے خیالے کا ہونا چاہیے تھے چلیں آگے چلتے لکھا ہے انگلستان کی نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت نے مذکورہ پروگرام کو روبہ عمل لانے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ وہ نو آبادیاتی یا نیم نو آبادیاتی علاقوں میں جاسوسی اور حصول اطلاعات کے لیے وفود روانہ کرے میں نے نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت نے ملازمت کے شروع ہی سے خسن کار کردگی کا مظاہرہ کیا خاص طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے امور کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں اچھی کار کردگی نے مجھے وزارت خزانہ میں ایک اچھے عودے پر فائز کیا یہ کمپنی بظاہر تجارت نویت کی تھی مگر درحقیقت جاسوسی کا اڈہ تھا اور اس کے قیام کا مقصد ہندوستان میں ان صورتوں یا ان راستوں کی تلاش تھی جن کے ذریعے اس سرزمین پر مکمل طور پر برطانیہ کا اثر و نفوس قائم ہو سکے اور مشرق وستہ پر اس کی گرفت مضبوط کی جا سکے ان دنوں انگلستان کی حکومت ہندوستان سے بڑی مطمئن اور بے فکر تھی کیونکہ قومی قبائلی اور ثقافتی اختلافات مشرق وستہ کے رہنے والوں کو اس بات کی فرصت ہی کہاں رہنے دیتے تھے کہ وہ انگلستان کے جائزہ اثر و رسوخ کے خلاف کوئی شورش برپا کر سکے یہی حال چین کی سرزمین کا بھی تھا بدھ اور کنفیوشس جیسے مردہ مذاہب کے پیروکاروں کی طرف سے بھی انگریزوں کو کوئی خطرہ لہاق نہیں تھا اور ہندو چین میں کسرت سے باہمی اختلافات کے پیش نظر یہ بات بائی دس قیاس تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو اپنی آزادی اور استقلال کی فکر ہو یہی وہ ایک موضوع تھا جو کبھی ان کے لیے قابل توجہ نہیں رہا تاہم یہ سوچنا بھی غیردار نشبندی ہے کہ آئندہ کے پیش نظر انقلابات بھی ان قوموں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کریں گے پس یہ بات سامنے آئی کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے ان قوموں میں بیداری کی صلاحیت مفقود ہو جائے یہ تدابیر طویل المعیاد پروگراموں کی صورت میں ان سرزمینوں پر جاری ہوئے جو تمام کے تمام افتراق الف تیرے الف قاف افتراق جہالت بیماری اور غربت کی بنیاد پر استوار تھے ہم نے ان علاقوں کے لوگوں پر ان مسیبتوں اور بدبختیوں کو وارد کرتے ہوئے بدھ مت کی اس ضرب المثل کو اپنایا کہ جس میں کہا گیا ہے انورٹڈ کومہ کے بیمار کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور پیر کا اور پیر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو بلاخر وہ دوا پوری کڑواہٹ کے باوجود پسند کرنے لگے گا انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ہم نے باوجود اس کے کہ اپنے دوسرے بیمار یعنی سلطنت عثمانی سے کئی قراردادوں پر اپنے فائدے میں دستخط کروالیے تھے تاہم نہ آبادیاتی علاقوں کی وزارت کے ماہرین کا کہنا تھا کہ ایک صدی کے اندر ہی اس سلطنت کا پلہ بیٹھ سکتا ہے ہم نے اسی طرح ایران کے زیر اثر سرگر میں عمل رہے ہم نے اسی طرح ایران کے زیر اثر سرگر میں عمل رہے اور باوجود اس کے نظام کو بگاڑ کر رشوت ستانی عام کر دی یہاں پہ ہم نے نہیں ہوگا ہم ہوگا ہم اسی طرح ایران کے زیر اثر سرگر میں عمل رہے اور باوجود اس کے کہ نظام کو بگاڑ کر رشوت ستانی عام کر دی بادشاہوں کے لیے ایش و اشرت کے سامان فرام کیے اور اس طرح ان حکومتوں کی بنیادوں کو کسی حد تک پہلے سے زیادہ متزلزل کیا تاہم عثمانی اور ایرانی سلطنتوں کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے بھی زیل میں بیان کی جانے والی بعض وجوہات کی بنا پر ہم اپنے حق میں کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے اور وہ اہم ترین وجوہات یہ تھی نمبر ایک لوگوں میں اسلام کی حقیقی روح کا اثر و نفوذ جس نے انہیں بہادر بباق اور بے عظم بنا دیا تھا اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ایک عام مسلمان مذہبی بنیادوں پر ایک پادری کا حم پلہ تھا یہ لوگ کسی صورت میں بھی اپنے مذہب سے دست بردار نہیں ہوتے تھے مسلمانوں میں شیعہ مذہب کے پیرکار جن کا تعلق ایران کی سرزمین سے ہے عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے زیادہ مستحکم اور زیادہ خطرناک واقع ہوئے ہیں شیعہ حضرات عیسائیوں کو نجس اور کافر کافر مطلق سمجھتے ہیں ان کے نزدیک ایک عیسائی ایسی متعافن غلازت کی حیثیت رکھتا ہے جسے اپنے درمیان سے ہٹانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ایک دفعہ میں نے ایک شیعہ سے پوچھا کہ تم لوگ نصارہ کو حقارت کی نگا سے کیوں دیکھتے ہو حالانکہ وہ لوگ خدا رسول اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب علم اور صاحب حکمت پیغمبر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس انداز سے کافروں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ دین اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائے انورٹڈ کومہ کلوز سیاسی میدان میں بھی جب کبھی حکومتوں کو کسی فرد یا گروہ سے کھٹکا ہوتا ہے تو وہ اپنی حریف پر سختیاں کرتی ہیں اور اسے راستے سے ہٹنے پر مجبور کرتی ہیں تاکہ بلاخر وہ اپنی مخالفتوں سے باز آ جائے اور اپنا سر تسلیم خم کر دے عیسائیوں کے نجس اور ناپاک ہونے سے مراد ان کی ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطنی ناپاکی ہے اور یہ بات صرف عیسائیوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں زردشتی بھی شامل ہیں جو قومی اعتبار سے ایرانی ہیں اسلام انہیں بھی ناپاک سمجھتا ہے ہم کتاب کے صفحہ نمبر دس پہ آ گئے ہیں میں نے کہا اچھا مگر عیسائی تو خدا رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے پاس انہیں کافر اور نجس گردانے کے لیے دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ناؤزباللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں ہم بھی ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ناپاک اور نجس ہو اور یہ تعلق عقل کی بنیاد پر ہے انورٹڈ کومہ کلوز دیکھا ہے کیونکہ جو تمہیں دکھ پہنچائے تم بھی اسے تکلیف دو دوسرے یہ کہ عیسائی انبیاء و مرسلین پر جھوٹی تحمتیں بانتے ہیں جو خود ایک بڑا گناہ اور ان کی بے حرمتی ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ناؤزباللہ شراب پیتے تھے اس لیے لانتِ الہی میں گرفتار ہوئے اور انہیں سولی دی گئی انورٹڈ کومہ کلوز مجھے اس بات پر بڑا تاؤ آیا اور میں نے کہا کہ عیسائی ہرگز ایسا نہیں کہتے اس نے کہا تم نہیں جانتے کتاب مقدس میں یہ تمام تحمتیں وارد ہیں اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا اور مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اگرچہ میں نے سنا تھا کہ بعض افراد نے پیغمبر اسلام پر جھوٹ کی نسبت کی ہے لیکن میں اس سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے خوف تھا کہ کہیں میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے اور لوگ میری اصلیت سے واقف نہ ہو جائیں پھر آگے نمبر دو لکھا ہوا ہے تھوڑا سے بڑی ہیڈنگ ہے مطلب دو نمبر تھوڑا بڑا لکھا ہے کہ مذہب اسلام تاریخی پس منظروں کی بنیاد پر ایک خوریت پسند مذہب ہے اور اسلام کے سچے پیروکار آسانی کے ساتھ غلامی قبول نہیں کرتے ان کے پورے وجود میں گزشتہ عظمتوں کا غرور سمایا ہوا ہے یہاں تک کہ اپنے اس ناتوانی اور پرفطور دور میں بھی وہ اس سے دست پردار ہونے پر تیار نہیں ہیں ہم اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تاریخ اسلام کی منمانی تفسیر پیش کر کے انہیں یہ بتائیں کہ تمہاری گزشتہ عظمتوں کی کامیابی ان حالات پر منصر تھی جو اس زمانے کا تقاضی تھا مگر اب زمانہ بدل چکا ہے اور نئے تقاضی نے ان کی جگہ لے لی ہے اور اب گزشتہ دور میں واپسی ناممکن ہے نمبر تھری جو پھر لکھا ہے نمبر ذرا سب بڑا لکھا ہے تھری نمبر کہ ہم ایرانی اور عثمانی حکومتوں کی دور اندیشیوں اشیاروں اور کاروائیوں سے محفوظ نہیں تھے اور ہر آن یہ کھٹکا رہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری سامراجی پالیسی سے بخبر ہو کر ہمارے لیے دھرے پر پانی ہمارے کیے دھرے پر پانی نہ پھیر دیں یہ دونوں حکومتیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بہت کمزور ہو چکی تھی اور ان کا اثر و رسوخ صرف اپنی سرزمین کی حد تک محدود تھا وہ صرف اپنے ہی علاقے میں ہمارے خلاف اسلحہ اور پیسہ جمع کر سکتے تھے تاہم ان کی بدگمانی ہماری آئندہ کامیابیوں کے لیے ادمت بنان کا سبق تھی نمبر فور علماء مسلمان علماء بھی ہماری تشویش کا باعث تھے جامع العظر کے مفتی اور ایرانوں عراق کے شیعہ مراجع ہمارے سامراجی مقاصد کی راہ میں ایک عظیم رکاوٹ تھے یہ علماء جدید علم و تمدن اور نئے حالات سے یکسر بے خبر تھے اور ان کی تنہا توجہ اس جنت کے لیے تھی کہ جس کا وعدہ قرآن نے انہیں دے رکھا تھا یہ لوگ اس قدر متاسب تھے کہ اپنے وقف سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے بادشاہ اور عمرہ سمیت تمام افراد ان کے آگے چھوٹے تھے اہل سنت حضرات شیعوں کی نسبت اپنے علماء سے اس قدر خوف زدہ نہیں تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانی سلطنت میں بادشاہ اور شیخ اور اسلام کے درمیان ہمیشہ خوشگوار تعلقات پر قرار رہے تھے اور علماء کا اعترام کرتے تھے مذہبی علماء سے ان کا لگاؤ ایک حقیقی لگاؤ تھا لیکن حکام یا سلاتین کو وہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے بہرحال سلاتین اور علماء کی قدردانی سے متعلق شیع اور سنی نظریات کا یہ فرق نوع آبادیاتی علاقوں کی وزارت اور انگریزی حکومت کی شورش میں کمی کا باعث نہیں تھا ہم پیش ٹویلف پہ آگئے لکھائے ہم نے کئی بار ان ممالک کے ساتھ آپس کی پیچیدہ دشواریوں کو دور کرنے کے سلسلے میں گفتگو کی لیکن ہمیشہ ہماری گفتگو نے بدگمانی کی صورت اختیار کی اور ہم نے اپنا راستہ بند پایا ہمارے جاسوسوں اور سیاسی کارکنوں کی درخواستیں بھی سابقہ مذاکرات کی طرح بری طرح ناکام رہی لیکن پھر بھی ہم نا امید نہیں ہوئے کیونکہ ہم ایک مضبوط اور پرشکیب قلب کے مالک تھے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نوع آبادیاتی علاقوں کے وزیر نے لندن کی ایک مشہور پادری اور پچیس دیگر مذہبی سربراہوں کے ساتھ ایک اجلاس منقط کیا جو پورے تین گھنٹے تک جاری رہا اور جب یہاں بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ ورامت نہ ہو سکا تو پادری نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا انورٹڈ کومہ آپ لوگ اپنی حمتیں پست نہ کریں صبر اور حوصلے سے کام لیں عیسائیت تین سو سال کی زہمتوں اور دربدری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی شہادت کے بعد عالمگیر ہوئی ممکن ہے آئندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظرین آیت ہم پر ہو اور ہم تین سو سال بعد کافروں کو نکالنے میں کامیاب ہوں پس ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مستقم ایمان اور پائیدار صبر سے مزین کریں اور ان تمام وسائل کو بروع کار لائیں جو مسلمان خطوں میں عیسائیت کی ترویج کا سبب ہو اور اس میں ہمیں صدیوں کا عرصہ بھی گزر جائے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں آباؤ اجداد اپنی اولاد کے لیے بیج بوتے ہیں اور یہاں پر ہم سامین ٹائم ہمارا ریڈنگ کا پورا ہو گیا ہے ہم یہاں پر پیج نمبر فورٹین پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھی جستجو بڑھتی جاری ہے اس کتاب کو مزید آگے پڑھیں گے اگلی نشست میں اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ